ہماری درستگاہ میں یہ جو استاز ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہی مرکزے روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راکھ روشن یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راکھ روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں معزز سامعین السلام علیکم میرے آج کی تقریر کا انوان ہے استاد کا مقام صدی علی وقار مجھے آج اس موضوع پر بات سنبھل کر بات کرنا ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تقریم پر عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کی کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد پہ ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جناب علی وقار قلب علیم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاہیزہ ہوتا ہے کیونکہ استاد گھما کو یعین میں بدلتا ہے بنجے زمین کو خلیان بنا دیتا ہے پتھر کو تراش کر ہیرہ بنا دیتا ہے چشم بسارت کو نگائیں قصیرت خدا کرتا ہے ظلموں کی شکوں میں سورج نکالتا ہے محبت سامین استاد کو میں ہمارے ہوتر کا درجہ دیا گیا ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتا ہے اس کے لہجے میں مٹھاس نگاہوں میں شکل اور رویے میں پیار ہوتا ہے جناب علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جبنو لیے شمس و عمر سے مخاطب ہوتا ہے یہ مہر تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لیں یہ مہر تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لیں میں اپنی سہرہ کے زرے زرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں جناب علی وقار استاد کسی بھی معاشرے کے میں ہمار ہوتے ہیں قومیں اپنی اقتار و روایت نائے نسل میں جن کے داروں کے ذریعے تشکیل کرتی ہیں ان میں اساتیزہ سہر فیرس ہے آنے والی نسلوں کو حروف شناسی سے لے کر قومی عملی اممگوں سے ہم اہنگ کرنے تک استاد کا کردار گر معمولی ہوتا ہے کتنے محبتوں سے پہلا سبت پڑھایا کتنے محبتوں سے پہلا سبت پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا پہنچا دیا خلق تک استاد نے یہاں سے پہنچا دیا خلق تک استاد نے یہاں سے واقف نتاظرہ بھی اتنے بڑے جہازے جناب سگر امم غازالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پہلا دیا لیکن میرا روحانی باپ جس نے دوبارہ مجھے آسمانوں پہ پہنچا دیا جناب میرا تو یہی دعوا ہے کہ جس طرح خلقوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے سورج کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جناب صدر اب آخر میں اپنے طرف سے اپنی تمام شاگلوں کی طرف سے کھڑے ہو کر استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گا اے میرے استاز تو ہے زی شان اے میرے استاز تو ہے زی شان تیری عظمت تیری رفت تو سلام علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو کافلہ حق کا سانار ہے تو اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گڑی پر سرپکار رہے تو اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گڑی پر سرپکار رہے تو پیشوار واہ ہے پیشوار ہے تو امام تیری عظمت تیری رفت کو سلام شکریہ